بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم کے خاص اور عام ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں ایک معرفہ اور دوسرا نکیرہ معرفہ یعنی معلوم نکیرہ یعنی نامعلوم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص ذات یا خاص چیز کا نام ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام خاص ذات کے نام ہیں معرفہ کی کشمیں معرفہ کی ساتھ کشمیں ہیں پہلی قسم علم یعنی کسی کا نام ہونا کوئی بھی نام جب کسی خاص ذات کے لیے خاص چیز کے لیے رکھ دیا جائے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے جیسے عمر زید عجوہ ایک خاص خجور کا نام ہے ورنہ خجور تو عام ہے لیکن جب عجوہ کہہ دیا تو خاص خجور ہو گئی رسول اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی ایک بکری کا نام بھی عجوہ تھا قرآن کرم میں اس کی مثال ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا کہ قوم عاد کی طرف ان کے بائی حود کو بیجا تو قوم عاد ایک خاص قوم کا نام ہے اور حد حود علیہ السلام ایک خاص نبی ہے تو اس میں اور کسی معرفت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نام سے ہی بتا لگ جاتا ہے کہ حود علیہ السلام ایک خاص نبی عاد ایک خاص قوم ہے معرفہ کی دوسری قسم معرفہ مندہ کہلاتی ہے یعنی کسی کو پکارنا کسی کو پکار کے خاص کرنا رجل عام ہے ہم کہے یا رجل اے آدمی تو خاص ہو گیا قرآن کریم میں اس کی مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا اور جب وہ طوفان تھما تو اللہ کے حکم سے تھما وہ حکم کیا تھا اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں وَقِيلَ يَا أَرْضُ بِلْعِي مَا أَكِي اور کہا گیا اے زمین یعنی کوئی عام زمین مراد نہیں ہے بلکہ وہ خاص زمین مراد ہے جس پر طوفان آیا تھا جس پر عذاب آیا تھا يَا أَرْضُ بِلْعِي کہ نگل لے مَا أَكِي اپنے پانی کو وَيَا سَمَاعُوا اے آسمان اَقْلِعِي تھمجا وَغِيذَ الْمَا اور پانی خوش کر دیا گیا وَقُضِيَ الْأَمْر اور معاملہ پورا کر دیا گیا الْأَمْر بھی خاص ہے یعنی عذاب کا الْمَا بھی خاص ہے یعنی طوفان والا پانی وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي اور کشتی ٹھیری الجودی جودی پہاڑی پر الجودی علم ہے نام ہے خاص پہار کا وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور کہا گیا دوری ہے ظالم قوموں کے لئے تو الجودی بھی خاص پہار کا نام ہے اگر ارزن ہوتا تو کوئی عام زمین مراد ہوتی پتا نہ لگتا یا ارزو کہا تو معلوم ہوا کوئی خاص خطے کو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ اے زمین تو تھم جا تیسری قسم معرفہ کی اس میں اشارہ ہے جیسے حَذَا رَجْلُن یہ آدمی ہے رَجْلُن عَامْ تھا لیکن حَذَا سے معرفہ ہو گیا خاص ہو گیا حَذِی عَمْرَةٌ یہ عورت ہے عَمْرَةٌ عَامْ تھا حَذِی سے معرفہ ہو گئی چوتھی قسم اس میں موصول ہے جیسے جَا رَجْلُ الَّذِي جَا رُكْ آیا وہ آدمی جو تمہارا پروسی ہے رَجْلُن عَامْ تھا الَّذِي لَاکَرِ اس کو خاص کیا پاچھویں قسم زمیر ہے انتا انتی انتما جیسے انتا طالب تو طالب علم ہے اس میں اشارہ سے خاص کرنے کی مثال وَهَذَا كِتَابٌ انزلْنَا هُو اور یہ کتاب ہم نے اتاری ہے مبارک مبارک ہے فَاتَّبِعُوهُ اس کتابِ داری کرو وَاتَّقُو دَرُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پرہم کیا جائے حَذَا كِتَابٌ کتاب تو عام ہے کوئی بھی کتاب ہو لیکن حَذَا لاکر کتاب کو خاص کیا ہے کہ یہ کتاب یعنی اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے جو ہم نے اتاری ہے الَّذِي کے ذریعے سے مارفہ بنانے کی مثال سِرَوْتَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ان لوگوں کا راستہ الَّذِينَ ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ تو نے انام کیا تو الَّذِي لاکر سِرَات کو خاص کیا ہے مارفہ بنایا ہے وَنَّا سِرَات تو راستہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن الَّذِي لاکر مارفہ بنا دیا سِرَات کو کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تم نے انام کیا زمیر کی مثال وَمِنَ النَّاس لوگوں میں سے یعنی منافقین میں سے الناس یعنی خاص لوگ مراد ہیں علف لام لائے گیا ہے ناس کو مارفہ بنایا گیا ہے مَنْ يَقُول مَنْ مُوْصُولَہِ اس سے بھی یہ لوگ خاص ہوئے جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ایمَانَ لَيَ اللَّهِ پَر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہے وہ لوگ ایمان لانے والے تو ہم زمین لاکر ان کی طرف اشارہ کیا ان کو خاص کیا کہ یہ منافقین ایمان نہیں لائیں گے ہم سے مُؤْمِنِينَ کو مارفہ بنایا ہے چھتی قسم مارفہ کی علف لام ہے یعنی علف لام کے ذریعے سے کسی کو خاص کرنا رجلون کوئی آدمی الرجل خاص آدمی بیتون کوئی گر البیت خاص گر ساتھویں قسم اضافت ہے یعنی کسی چیز کو کسی کتب منصوب کرنا جیسے بیت سے بیت اللہ یعنی اللہ کا گر بیت عام تھا بیت اللہ سے خاص ہوا مسجدون کوئی مسجد لیکن مسجد الحرام خاص مسجد ہو گئی صدیقون دوست صدیق اوقات یعنی تمہارا دوست اس کی مثال قرآن کریم میں ہے جیسے ذالک الکتاب لا روئی بفی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے الکتاب یعنی قرآن کریم ہے کتاب ان کوئی کتاب اور الکتاب یعنی علف لام کتاب کے آگے لگا دیا تو پھر معرفہ ہو گیا اور پھر ذالکہ کے ذریعے سے مزید اس کے اندر وہ خصوصیت آگئی اور اس کی معرفت میں مزید وضاحت ہو گئی اضافت کی مثال نسبت کی مثال مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا یوماً کوئی دن دنوں میں سے کوئی بھی دن کو یوم کہتے ہیں لیکن یوم الدین کہا بدلے والا دن تو یہ خاص ہو گیا یعنی آخرت کا دن تو یہ اضافت ہے اس کو نسبت کہتے ہیں معرفہ کے اقسام کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو نام کے ساتھ خاص کرنا دوسرا ندا سے خاص کرنا پکارنے کے ذریعے سے خاص کرنا معرفہ بن ندا کہلاتا ہے اس میں اشارہ حاضہ حاضی سے کسی کو خاص کرنا چوتھا اللہی کے ذریعے سے اس کی صفت لاکر اس کو خاص کر دینا پانچوہ زمین کے ذریعے سے انتا انتی انتما کے ذریعے سے خاص کرنا چھٹا اضافت کے ذریعے سے نسبت کے ذریعے سے ساتھ وآلیف لام لا کر خاص کرنا